موسیقی اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم دوستو میرے نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمرا یوٹیوب چینل وی جو بی ڈبلی این آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو CS408 Human Computer Interaction کی اسائنمنٹ نمبر وان کے سلوشن کے بارے میں بتائیں گی اس کی ڈیو ڈیٹ دو دسمبر ہے کوئی نمبر ون کو ہم دیکھتے ہیں ہمارا دو پوئنٹ پر مشتمل ہے پہلا پوئنٹ وہ کہتے ہیں consider that you are hired in a book house where the job involves writing a comic book for children ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک book reading یا book writing والے house میں جس طرح ہمارا پاس coding کے لئے software وغیرہ ہوتی ہیں تو اس والے house میں آپ کو ایک جواب ملی ہے جہاں پہ آپ کا جو duty ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے لئے comics یا کہانیاں یا stories وغیرہ لکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس scenario کو وہ کہتے ہیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو line میں explain کرنا ہے کہ یہ cognition کا کونسا method ہے اور کیوں ہے اب میں یہاں پہ explain تو نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو اس method کا نام بتا دیتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس reflective method اب reflective cognition کیا ہوتی ہے میں آپ کو اس website پہ لے کے چلتا ہوں تو reflective cognition ہوتی ہے thinking comparing and decision making تو یہاں پہ بھی ہماری یہی properties ہیں کیا کرتے ہیں ہم اس میں ہم decision making کرتے ہیں thinking کرتے ہیں یعنی سوچتے ہیں پھر compare کرتے ہیں ایک decision کو دوسرے decision سے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ہماری cognition ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے reflective cognition اب اس کو آپ نے explain کیسے کرنا ہے explain آپ same as it is یہاں سے copy کر کے وہیں پہ paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کیا جائے گی reflective cognition اب دوسری جو ہمارے پاس question کا answer ہے سب سے پہلے ہم دوسرے question کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں let us say that mr.shahzeb is reading a book in a library mr.shahzeb library میں book پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ book اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے book کو stress نہیں کر رہا یعنی جس طرح سے ہم کوئی قرآن پاک اگر حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم stress میں آ جاتے ہیں کہ یہ word ہم یاد ہونے چاہیے یا جس طرح ہم newspaper پڑھتے ہیں تو ہم stress نہیں لیتے بلکہ relax feel کرواتے ہیں خود کو تو وہ book کس طرح سے پڑھ رہے ہیں relax feel کروا کے ٹھیک ہے تو less mental stress اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو پھر یہاں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ کس cognition میں آ جاتا ہے تو یہ آ جاتا ہے ہمارے جی experiential cognition والے method میں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے a state of mind in which we perceive act and react to events around us effectively and effortlessly تو وہاں پہ اس کے جو mind کا جو تھا کیا تھا mental stress تھا وہ کیا تھا effortlessly تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ تھوڑے تھوڑے پوئنٹس کو نوٹ کیا کریں آپ کو google سے بھی ان سے مل جائیں گے ان کے تو یہاں پہ ہماری جو cognition تھی وہ experiential cognition تھی یہ آپ نے تھوڑے سے explain کرنی ہے بس یہاں سے آپ نے جا کے نا اس کی جو تھیوری ہے تھوڑے سے وہ copy paste کرنی ہے ٹھیک ہے باقی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کے solving a problem یہ ہمارے پاس reflective cognition میں آتا ہے اگر ہم experiential میں ڈالیں تو یہ red ہو جاتا ہے کہ آپ نے wrong اس کو ڈالا ہے جس میں ڈالیں تو یہ پھر green ہو جائے گا question number 2 ہے ہمارے پاس ہم نے columns کو compare کرنا ہے یہ ہمارے پاس question میں دیا ہوا تھا اور یہ ان کا answer ہے اب یہ answer کس طرح سے بنتا ہے بالکل valid اور 100% میں آپ کو بتاتا ہوں ہینڈاؤٹ سے جارنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے جی colors کو ٹھیک ہے یا پھر آپ primary color circuiting میں primary colors میں ہمارے پاس تین طرح کے colors آ جاتے ہیں red yellow and blue یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے پہلے ییلو ہے تو یہ کس category میں آ جائے گا primary colors میں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے green orange purple yellow green تو یہاں سے ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں green اور orange and purple یہ ہمارے secondary category میں آ گئے تو یہاں پہ ہم نے secondary لکھا ہے باقی کے دو جو بچتے ہیں وہ ہمارے tertiary category میں آ جاتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ترشری میں کیا آ جاتا ہے yellow and orange yellow and green ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں red orange yellow orange تو yellow orange بھی یہاں پہ ہو گئے یہ دیکھیں yellow orange اور red orange ٹھیک ہے تو یہ colors وغیرہ ہو گئے یہ بھی 100% correct ہے ہمارے پاس اب ہمارے پاس ہے third question اس میں ہم نے دو figures ہمارے پاس دی ہوئی ہے ان کو compare کرنا ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی figure better ہے اگر ہم دونوں کو دیکھیں تو دونوں ایک جیسی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی login ہے یہاں پہ بھی login ہے یہاں پہ email ہے یہاں پہ password password remember me remember me یہاں پہ login یہاں پہ login پھر یہ گوگل facebook linkedin کی sites ہمارے پاس آگئی پھر اگر account نہیں ہو تو sign up تو ان دونوں میں سے better کون سا ہے دیکھنے میں تو دونوں سیم ہیں تو better ہمارے پاس ہے figure one figure one ہمارے پاس کیوں better ہے figure one ہمارے پاس اس لئے better ہے کیونکہ یہ ہمیں forgot password والی فنکشنیلٹی اس کو provide کرتا ہے یوزر کو کہ اگر یوزر کو password یاد نہیں ہے تو یہاں پہ آکے وہ password یاد کر سکتا ہے کیونکہ یہ login کا interface ہے sign in کا interface نہیں ہے sign up کا interface نہیں ہے login میں آپ کے پاس forgot password والا option ہونا چاہیے تو بس یہی اس کی reason بنتی ہے کہ figure one ہمارے پاس کیا ہے وہ ٹھیک ہے ویسے بھی ہم نے دو سے تین یا تین سے چار lines کا ہی answer لکھنا ہے آپ ان کو compare کر کے خود سے بھی آکے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ figure one is the example of good design as it has the ability if someone has forgot his password then he should be able to recover that password ٹھیک ہے آگے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں پھر secondly پھر ہمارے پاس دوسری reason ہے both the figures have same in behavior and attractive graphical interface ٹھیک ہے تو یہ آپ کی assignment تھی یہ تقریباً آج ہی آئی ہے کیونکہ میں نے ابھی دیکھی ہے اور youtube پہ میں نے دیکھا ابھی تک کسی کا solution نہیں آیا تھا تو میں نے upload اس کو کر دیا ہے اگر آپ نے lms handle کروانا ہے یا پھر کسی نے project بنوانا ہو تو نیچے میرا what september دیا ہوا ہے آپ وہاں سے جا کے مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور اپنا lms ہم سے handle کروا سکتے ہیں یا پھر project بھی ہم سے handle کروا سکتے ہیں یہ تھی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں thank you اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی